یہ اب جم کے لڑائی ہوگی بہت سارا جانی مالی نقصان ہوگا اور آج روس نے تھرمو بارک ویپن کا استعمال کیا ہے جو بائیلوجیکل وارفیر لیبارٹری امریکہ نے پیسہ دے کے لگائی تھی یوکرین میں اس کو تھرمو بارک ہتھیار سے آج روس نے دوست کر دیا ہے وہ بیٹ کرونا وائرس میں ایکسپریمنٹس کر رہے تھے وہان جیسے یہ یوکرینین بھی اتنے گنگا جل میں دھلے ہوئے تلسی کے پتے نہیں ہیں صاحب دیکھیں خارکیو میں تقریباً کبجہ ہونے والا ہے جو لہانسک اور دونتسک میں تقریباً وہ اپنے جو علاقہ لینا چاہتے ہیں لے چکے ہیں جو ہے سب سے زیادہ تیج ایڈوانس دکشن میں ہو رہا ہے جہاں ان کے مرین کمانڈوز لینڈ کر کے انہوں نے ماریو پول کی بندرگاہ اور جو کی اوڈیسا کی بندرگاہ پکڑ کے سمدر تھٹ کا راستہ کاٹ دیا ہے کوئی سپلائی سمدر تھٹ کے راستے نہیں آسکتی بائی ایر نہیں آسکتی کیول بائی لینڈ آئے گی جیسے ہی یوکرین میں گھسے گی روس پاس پورا عدکار ہوگا اس پہ تابڑ توڑ حملے کرنے کا مطلب سوال تو لیکن سر یہ ہے نا جنرل بکشی میں رسن کرنل رسن سنگ آپ کے پاس آروں مطلب کتنا کتنا دن ٹک پائے گا ایسے یوکرین مطلب بلکل صحیح کہہ رہے ہیں جنرل بکشی اکسا رہے ہیں بڑکا رہے ہیں چاہے بریٹین کے پردان منتری ہوئے چاہے ارمائریکہ چاہے ناٹو لیکن کوئی ڈیریکٹلی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ایسے میں لڑائی جتنی لمبی چلے گی نقصان تو یوکرین کا ہی ہوگا کرنل آرسن سنگ ارادہ اوجیکٹیو جسے کہتے وہ روس کا روس کا کیا ہے کیا وہ ریجیم چینج کرنا چاہتے ہیں یا انیکسیشن کرنا چاہتے ہیں اس بات پر مطلب پہلے تو ہمیں اس کا وشلیشن کرنا ہوگا سب کے الگ الگ وشلیشن ہوں گے اگر ریجیم چینج ہے تو ریجیم چینج کو سسٹین کرنی کے لیے بھی روسیق کے فوجیں وہاں پہ رہیں گی on a long term enduring basis پہ ہے نا لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں اور بڑے دھیان سے اس کو سنیے گا ابھی تین ید ہوئے ہیں ایک ہی قارن کو لے کے سیریا میں ید رشن پائپ لائنز کو لے کے اور ارمینیا ازربائی جائن کا ید رشن پائپ لائنز کو لے کر اور یہ تیسرا ید ہے رشن پائپ لائنز کو لے کے یہ جو ید ہے یہ صرف یہ یوکرین سے زیادہ یہ جرمنی کے خلاف یہ ید ہے کیونکہ امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ جو نورٹ سٹریم پائپ لائن ہے وہ روس اور جرمنی کے بیچ میں جو سائیبیریا سے گیس آنے والا تھا اگر وہ آپریشنلائز ہوتا تو سام نیٹو تو ایسے بھی ختم ہو جاتی کیونکہ جب اتنا اوائل پہ ڈیپینڈنسی ہو جاتا یورپ کا جرمنی کا خاص کر کے جو کہ ایک بڑا کی میمبر ہے نیٹو کا تو ٹریڈ بھی بڑھتا تعلقات بھی بڑھتے گرابیٹیشنل پول روس کا بڑھ جاتا تو وہ تو ایسے بھی نیٹو چلا گیا تو انہوں نے انہوں نے انہوں نے اس کو پریونٹ کرنے کے لیے دے ہے پرووکٹ رشیا انٹو اٹاکنگ یوکرین اور اسی لیے آپ تھوڑا آپ اس کے بائٹن کے سٹیٹمنٹس دیکھو میں بہت خوش ہو جی اب جو انڈیا نے پوزیشن لیا ہے بہت خوش ہے یہ وہی امریکہ ہے جو کہتا ہے کہ ایدھر یو آر ویت اس اور یو آر اگینسٹ اس سمجھے ہم اس پیس میں آپ سے کوپریٹ کرتے رہیں گے جی ہے اندر اندر خوشی بھی ہے اور آج آج جو آج جو سینکشنز لگا آج آج جو کنڈیشنز جرمنی نے مان لیے ہیں تو آپ نے دیکھے کیا کیا کنڈیشنز مان لیے ہیں انہوں نے نورڈ سٹریم کا کہہ کی ہے ابھی فیلحال اس پر کوئی بات چیت نہیں ہوگی سارے جتنے وہ تھے اندر بہت ہیوی ٹریڈ ہو رہا تھا جرمنی اور رشیہ کے بیچ میں تو یہ جو ویشلیشن لوگ تھوڑا سمجھ لیں کہ یہ یہ بلکل گلت آپ کا آخلن ہے کہ چونکہ یوکرین نیٹو میں یوکرین نیٹو میں آنا چاہتا تھا اس لیے یود ہوگی آرے نیٹو کیوں چاہتا تھا یوکرین کو اس کا بھی تو تیہ کریں یہ یہ صرف یہ جنگ ہوئی ہے یہ یہ جرمنی کو رشیہ کے طرف گریوٹیٹ ہونے سے بچانے کے لیے اور ایک نہیں تین تین جنگ ہوئی ہے اگر کوئی ان کا ویشلیشن پہلے آپ بتائیے ارمینی آزربائیزان کی لڑائی کیوں ہوئی تھی آپ بتائی سیریہ کی لڑائی کیوں وہ بھی پائپ لائن کو تھی کی یوروپ کو ایک آلٹرنیٹ راستہ مل جائے رشیان رشیان جو ڈیپینڈنسی ہے نرجی پہ اس سے چھٹکارہ دل آیا جائے اور آپ کو ایک چیز میں بتا دوں امریکہ میں پولیسی جو ہے نا وہاں کی آئل لابی وہاں کی ویپنس لابی وہ بناتی ہے وہ تیہ کرتی ہے آپ کو ایک ادھارن اور دیتا ہوں میں جب افغانستان میں جب سوویت یونین کا حملہ ہوا تھا ایٹیز کے بیگننگ میں تو اس سمیں ناشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بریزنسکی تھے انہوں نے جا کے جیسے ہی حملہ ہوا شروع انویزن شروعا انہوں نے جیمی کاٹر کو بولا یہ لیجئے یہ سوویت کو میں نے بیتنام دے دیا ہے اب آپ مزے لیجئے اس کا بولا اس نے اس نے بعد میں انٹرویو میں بریزنسکی کا انٹرویو آپ پڑھ لے کہ ہم نے پرووک کیا تھا سوویت یونین کو کہ وہ افغانستان کو انویڈ کرے اور تب انہوں نے پوچھا کی پوچھا کی لیکن آپ یہ بتائیے کیا جروری جیادہ جروری تھا کیا کیا جیادہ خراب تھا کومنیس کا کولیپس یا جیادیس کا افسرچ انہوں نے کہا کہ یہ دو ڈیب ہلو ہاں کہ یہ دو آلٹرنیٹیوز کے بیس میں چوز کرنا تھا تو آج آج ان کو چوز کرنا تھا یوکرین کے بیچ میں اور جرمنی کے بیچ میں آپ بتائیے لیکن جو جنرل بکشی کہہ رہے ہیں نورڈ سٹریم پائپ لائن جیادہ جروری تھا زیادہ غاتک تھا یا یوکرین کا یہ زیادہ غاتک ہے یہ آپ کو تیہ کرنا ہوگا یہ تو تیہ ہے جو جنرل بکشی بار بار کہہ رہے ہیں کہ لڑائی جتنی لمبی چلی کی نقصان یوکرین کا جنرل بکشی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سرشان سر میں تھرڈی سیکنڈ میں آپ کے پاس آنگا جنرل بکشی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس کے پاس کو چاہ رہا ہے میں نے یہ جنرل بکشی انہوں نے کیا ہے what was the aim of the Russian objective the Russian offensive کا aim کیا ہے کیونکہ لڑائی میں ہم پہلے aim set کرتے ہیں پھر لڑائی شروع کرتے ہیں جو پروفیسر میر شائمر ہیں یونائیٹڈ سٹیٹس کے بڑے بھاری جیو سٹریٹیجیسٹ ہیں انہوں نے کہا رشیا کا aim یہ نہیں ہے کہ وہ زمین occupy کرے اور hold کرے وہ اس کا دوسرا افغانستان بن جائے گا کیونکہ یوکرین کے لوگ جیسے سشانت کہہ رہے تھے یوکرین کے لوگ ان کے خلاف بدروہ کریں گے ٹھیک ہے اور وہاں پہ گوریلا وار چھڑ جائے گی جو مہنگا پڑ سکتا ہے لمبے عرصے تک کے لیے ان کا aim میر شائمر صاحب کا کہنا ہے اور میں اس سے سہمت ہوں is to wreck یوکرین جب پوتن نے حملہ شروع کیا تھا اس نے کیا announcement کی تھی اس نے کہا تھا to destroy the military potential of یوکرین and and to denazify آہ یوکرین مطلب کی regime change اور military potential کو destroy کرنا روس نے جو pipeline جا رہی تھی یوکرین کے ذریعے اس کو بھی اڑا دیا ہے روس نے بہت سارے oil جو facilities ہیں وہاں پہ ان کو بھاری نقصان پہنچایا ہے یوکرین کے اندر ایک biological warfare center تھا جس کے لیے امریکہ نے pay کیا تھا جہاں کرونا وائرس پہ research کی جا رہی تھی rabies وائرس پہ research کی جا رہی تھی آج انہوں نے اس کے اوپر تھرم و بھرک ویپن لگا کے اس کو راہ کر دیا ہے